حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام پر بینک اکاؤنٹ اور ہوتل کیا آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کے ایک بینک میں خلیفہ سوم حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کا آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ موجود ہے یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ مدینہ منورہ کی مونسپلٹی میں سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے نام پر باقاعدہ جائداد ریجسٹرڈ ہے اور آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام پر بجلی اور پانی کا بلاتا ہے نبوت کے تیرے سال جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے پانی کی شدید قلت تھی مدینہ منورہ میں ایک یہودی کا کونہ تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں فروخت کرتا اس کونہ کا نام بیر رومہ یعنی رومہ کا کونہ تھا وہاں ان حالات سے پریشان ہو کر مسلمانوں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور اپنی پریشانی سے آگاہ کیا تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو یہ کونہ خریدے اور مسلمانوں کے لئے وقف کر دے ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ انہو اس یہودی کے پاس گئے اور کونہ خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا کونہ چونکہ منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا اس لئے یہودی نے اسے فروخت کرنے سے انکار کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو نے یہ تدبیر کی کہ یہودی سے کہا پورا کونہ نہ سہی آدھا کونہ مجھے فروخت کر دو آدھا کونہ فروخت کرنے پر ایک دن کونہ کا پانی تمہارا ہوگا اور دوسرے دن میرا ہوگا یہودی ان کی اس پیشکش پر لالچ میں آ گیا اس نے سوچا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو اپنے دن میں پانی مہنگے داموں فروخت کریں گے اس طرح اسے زیادہ منافع کمانے کا موقع مل جائے گا چنانچہ اس نے آدھا کونہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو کو فروخت کر دیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے وہ کونہ اللہ کی رضا کے لیے وقف کر کے اپنے دن مسلمانوں کو کونہ سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دے دی لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی زخیرہ کر لیتے یہودی کے دن کوئی بھی شخص پانی خریدنے نہیں آتا یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت ماند پڑ گئی ہے تو اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو سے باقی آدھا کونہ بھی خریدنے کی پیشکش کر دی اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو راضی ہو گئے اور کم و بیش پینتیس ہزار درہم میں پورا کونہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اس دوران ایک مالدار آدمی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو کو کونہ دو گناہ قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے اس شخص نے کہا کہ میں تین گناہ دوں گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی کئی گناہ زیادہ کی پیشکش ہے اس آدمی نے کہا کہ اے عثمان میں تمہیں چار گناہ دوں گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا مجھے اس سے بھی کہیں زیادہ کی پیشکش ہے اس طرح وہ شخص رقم بڑھاتا گیا اور جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہی جواب دیتے رہے یہاں تک کہ اس آدمی نے کہا کہ آخر ایسا کون ہے جو آپ کو دس گناہ دینے کی پیشکش کر رہا ہے تو اس پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا رب مجھے ایک نیکی پر دس گناہ عجر دینے کی پیشکش کرتا ہے وقت گزرتا گیا اور یہ کونہ مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس کونے کے ارد گرد کھجوروں کا باغ بن گیا اور اسی دور میں ہی اس باغ کی دیکھ بھال بھی شروع ہو گئی بعد ازہ آل سعود کے عہد میں اس باغ میں کھجور کے درختوں کی تعداد تقریباً پندرہ سو پچاس ہو گئی حکومت وقت نے اس باغ کے گرد چار دیواری بنوائی اور یہ جگہ مینسپلٹی میں حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے نام پر ریجسٹر کر دی گئی وزارت زراعت یہاں کی کھجوریں بازار میں فروخت کرتی اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے نام پر بینک میں جمع کرواتی رہی چلتے چلتے یہاں تک اس اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مدینہ منورہ کے مرکزی علاقہ میں اس باغ کی آمدنی سے ایک کشادہ پلات خریدا گیا جہاں ہوتل عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے نام سے ایک رہائشی ہوتل تعمیر کیا جانے لگا اس رہائشی ہوتل سے سالانہ پچاس ملین ریال آمدنی متوقع ہے جس کا آدھا حصہ غریبوں اور مسکینوں کی کفالت اور باقی آدھا حصہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوگا زنورین سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے اس عمل اور خلوص نیت کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں ایسے قبول فرمایا اور اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ قیامت تک ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا یہی وہ لوگ ہیں جن کی جانے اور مال اللہ تعالی نے اپنی جنتوں کے بدلے خرید لیے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی جنہوں نے اللہ رب العزت کو قرض دیا اچھا قرض اور پھر اللہ تعالی نے انہیں کئی گناہ بڑھا کر لوٹایا